فلائٹ لیفٹننس سید افزل شہید صدارہ جررت ساتھ جولائی انیس سوارتالیس کو اٹک کے مقام پر جنم لینے والے فلائٹ لیفٹننس سید افزل نے آنکھ ایک فوجی گھرانے میں کھولی ان کے والد برگیڑی محمد افزل خان نے اپنے شاندار کریر کے دوران پاک فوج میں بھرپور خدمات سر انجام دی وہ اتنے عزیز سے محبت سید کی رگ رگ میں دورتی تھی اور اسی جذبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی پی ایف اکیڈمی رسالپور سے ٹرننگ مکمل کرنے کے بعد مادر وطن کی حفاظت کے جذبے سے سرشار سعید افزل جون انیس سو اٹھ سٹھ میں بطور فائٹر پالٹ پاک فضائیہ کی شاہینوں کی صف میں شامل ہو گئے فائٹر کنورجن کورس کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد انہیں نمبر اٹھارہ اسکورڈن میں تائینات کر دیا گیا اور وہ جلد ہی ایک بہترین فائٹر پالٹ کے حیثیت سے پہچانے جانے لگے انیس سو اکتر کے اواخر میں پاک بہارت کشیدگی کے دوران فلائٹ لیفٹنس سعید کو نمبر چودہ اسکورڈن دھاکہ میں تائینات کیا گیا جس میں اسکورڈن لیڈر دلاوہ فلائٹ لیفٹنس شمس الحق اور فلائنگ آفسر شمشات جیسے مایاناز پائلٹ شامل تھے مشرقی پاکستان میں پاک فضائیہ کے اس اکیلے اسکورڈن کے مقابلے پر بہارتی فضائیہ کے دس اسکورڈن تائینات تھے دشمن کی اس عددی برطری کے باوجود پاک فضائیہ کے جری جوان دشمن سے مقابلے کے لیے ہر لمحہ تیار تھے چار دسمبر انیس سو اکتر کا دن پاک فضائیہ کے تاریخ میں ایک سنہری باپ ثابت ہوا اس روز پاک فضائیہ کے مٹھی بھر بہارتی فضائی جنگجووں نے انتہائی بے جگری سے لڑتے ہوئے اپنے سے چار گناہ بڑے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا اور ملکی پرچم سر بلند لکھا ان بہارتی سپوتوں کے عظم حوصلے کے بدولت مکار دشمن ڈھاکا شہر پر کئی حملے کرنے کے باوجود اپنے اہداف کو پانے میں ناکام رہا دلوے صبح کے ساتھ ہی پاک فضائیہ دو انٹرسیپسن مشنز اڑا چکی تھی تیسرے مشن کے لیے سکورن ریڈر جعوید افزال اور فلائٹ لفٹن سعید افزال ایف ایٹی سکس تیاروں میں مہوے پرواز ہوئے ہی تھے کہ ان کا سامنا چار انڈین ہنٹر سے ہو گیا جو ڈھاکا ایئر فیلڈ پر حملہ آور ہونے آئے تھے شوق شہادت سے سرشار سعید شاید اسی موقع کی تلاش میں تھے انہوں نے فوراں ایک ہنٹر جہاز کو اپنے نشانے پر لیا اور اگلے ہی لمحے اسے آگ کے گولے میں تبدیل کر دیا اسی حسنہ میں انڈین مک ٹوئنڈی ون اور سو سیون تیاروں کی ایک اور فورمیشن بھی ہنٹرز کی مدد کے لیے آ پہنچی اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ او قابی روحوں کے مالک یہ دونوں شیر دل مجاہد اتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے صف آرہ ہو گئے ڈھاکہ کی فضاؤں میں لڑی جانے والی یہ لڑائی آج بھی جان ساری اور فرز چناسی کے اس تارے کے طور بے یاد رکھی جاتی ہے سعید کے پیش نظر صرف ڈھاکہ ایر فیل کا دفع تھا اور وہ ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے انہوں نے کمال مہارت سے دشمن کو اپنے ناپاک ازائم سے باز رکھا مگر بدقسمتی سے ان کا جہاز دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن گیا ان کے آخری الفاظ یہ تھے میرا جہاز ہٹ ہو گیا ہے اور میں ایجیکٹ کر رہا ہوں یہ علاقہ باغیوں کی قبضے میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا اس لیے انہیں بعد ازاں میسنگ ان ایکشن ہونے کی بنیاد پر شہید قرار دے دیا گیا ان کی بے مثال جررت اور ثابت قدمی کے اعتراف میں انہیں ستارے جررت سے نوازا گیا پوری قوم اور بالخصوص پاک فضائیہ وطن عزیز کی حرمت پر اپنی جان نچھاور کرنے والے شیر دل مجاہد کو سلام پیش کرتی ہے سلام پیش کرتی ہے